آپ اپنے گھر میں تھے تو ایک دن رات کو میمان آگے جب میمان آگے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا فقیریاں تو ایسی ہوتی نا بابا جی گھر میں کھانے کو نہیں تھا میمان آگے کیا نہیں بابا جی میمان آگے ہیں اپنے ممائے اوپر بٹھا تو بٹھایا گھر میں جب بیٹھ گئے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا نیچے ایک نان بھائی رہتا تھا نانوں کی دکان تھی اس کی اس نے کہا میرے پروسی کے مہمان آگئے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں مکان خریدنا ہوتا ہوں مکان نہیں دیکھتے پہلے پروسی دیکھتے ہیں یہ بات بڑی انچی بات ہے بڑی انچی بات ہے میرے بھائی سوچو تو اسی سے اپنے دنیا سے جانا ہے سوچو کچھ پروسی اچھا میرے جائے آگے کبر تو جیسے نصیب ہوگی پروسی اچھا ہوگا تو ماری بات جیسے ہی بھائی تو نان بھائی وہاں پر تھے کہنے بابا جی آپ کے مہمان ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھانا وانا کھلا دوں آپ نے کہنا ہے کھانا کھلایا جب کھانا وانا کھا لیا رات ہوگی صبح کو نان بھائی برطن لینے کے لئے آگئے کہنے بابا جی میں نے برطن لے کے جانے ہے تو حضرت عباقی بلہ رحمت و رحمت کہتے نان بھائی بتا تجھے کیا چاہیے بتا تجھے کیا چاہیے کہنے نظور اللہ کی بڑی مہربانی ہے اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے اولان بھی ہے مابا بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اللہ کا سارا دیا ہے مال وزارہ سب کچھ اللہ کا بڑا کرم ہے بس آپ میرے بھی دعا کر دیں ہم بندے نہیں نہیں تو انہیں میرے نمانوں کو کھانا کھلایا جو تُو مامے کا تجھے عطا کر دیا جائے جو تُو مانگے کا تجھے عطا کر دیا جائے کہنے نہیں بابا جی بس بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو کہنے بابا جی بڑی مہربانی بس دعا فرما دے کہنے نہیں نہیں بول تُو کیا چاہتا ہے کہنے اچھا پھر میں جو مانگوں کا مل دے کہنے جو تُو مانگے کا تجھے عطا کر دیا جائے گا کہنے بابا جی پھر آپ مجھے ثانی باقی بلہ بنا دیں یعنی اپنے جیسے ہی بنا دیں جیسے آپیں حسن کے بنا دیں آپ مطلب تُو میری چال انسان کی عبادت کو ریاست ہو عبادت اور ریاست کو ایک مند میں حصل کرنا چاہتا ہے تو دریا کو کھوزے میں بند کرنا چاہتا ہے کہنے حضور نا میں کھوزہ جانتا ہوں نا میں دریا جانتا ہوں نا چالیس سا جانتا ہوں نا عبادت ریاست جانتا ہوں آپ نے کہا لے میں نے مانگ لیا پہلے آپ دیتے نہیں تھا میں چھوڑوں گا نہیں ہمیں لے کے جاؤں گا کہہ تو پاولے تو لینا کہا چاہتا ہے کہتا حضور پتہ نہیں پاولو بس لے کے ہی جاؤں گا بڑا کسی پکے استاد کا شکر تھا وہ وہ ڈولنے والا نہیں تھا مصیبت آنے پر سلپ ہونے والا نہیں تھا وہ پکا تھا پورا کہنا بابا جی میں لے کے ہی جاؤں گا میں نے ثانی باقی بلا کہنے پاول ہو گیا ہے اور تیرا کچھ نہیں بچے گا تیرا دریا بھی چڑی جائے گی کیا ہو گیا تجھے کہنے بابا جی جوک بھی ہے میں نے لے کے ہی جانا ہے آپ نے اس کو پکڑا تین دن اور تین راتیں اپنے حجرے میں لے اندر کھانا اندر پینا اندر سونا اندر جاگنا اندر عبادت اندر سیری اندر افتاری سارا کوئی تین دن اندر ہی رہا جب تین دن بار باہر نکلے نہ پیر پہ جانا جاتا نہ مرید پہ جانا جاتا لیکن فرق کیا محسوس ہوا فرق یہ ہوا کہ پیر بچ گیا اور مرید کا چیخ ماری اور اپنے خالق کے حقیقی سے جانا ایک اور بات میں بتا دوں سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں سمجھائے گی جو بھل پک جائے وہ گر جاتا ہے یا اس کو اتار لیا جاتا ہے ایسے ہی ہے جڑا نال لگیا رہی بڑیاں پہندیاں ایسے ہی ہے میاں صاحب ہماتے ہیں لکھاں بیر بیرینہ لگن آیا ہے لکھاں بیر بیرینہ لگن تے ٹوٹ جامن کچھ کچھے لکھاں بیر بیرینہ لگن تے ٹوٹ جامن کچھ کچھے جڑے رین نال محمد بخشا پین ہونا نو گٹے جو درخت پکا ہو اور درخت کے ساتھ لگا جائے خال جو پک جائے جو درخت کے ساتھ لگا جائے اس کو بڑی مار پردیاں زخمی ہو جاتا ہے لیکن اس کو جو مزا ہوتا ہے ساتھ لگنے کو اس کو گرنے والے کے ساتھ مزا مرا وہ کہتا ہے میندوری چھیل لگا رہاں بس سخمی ہوتا تو میرے بھائی ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رہا کبھی کبھی یہ ذائقہ بھی چپ کے دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں بیت کے بھی جا کے دیکھو دنیا لینے کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے کہ ان کا جو بتایا ہوا اور طریقہ کا عمل کر کر تو دیکھو لیکن یہ بھی دیکھو جو بتانے والا ہے واقع ہوا اللہ والا ہے کوئی دنیا کا اور بھنگا تو نہیں ہے جس نے اللہ والے کا لبادہ ہونا ہوا اور یہ بھی بات یاد رکھیں قیامت والا دن ہوگا نا پھر تو جب عمال تو ایسے ہیں میرے تو ایسے ہیں آپ تو چلو نیک اور متقی ہیں میں تو آج جب میں تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا میں کہا رہا تھا یارو کچھ نہیں شہد وہاں ہو سکتا ہے میرے بلے شاہ سرکار کی وہاں زیارت ہو جائے وہاں تو ملاقات ہو ہی جائے گی نا پھر آخر کنارے پر دروازے پر تو ملاقات ہو ہی جائے گی نا داتا لیجوری کی بھی ملاقات ہو جائے گی رہا مطلعہ اللہ نے ہے نا ان کی تو ملاقات ہوئی شاید اسی کی تو میں دردر پہ جائے کرتا ہوں شاید کسی کی نظر پڑھ جائے گے تو میرے بھائی اس لئے آپ سے گزارش ہے اللہ بھائی کی صحبت میں بیٹھا کر جائے گے ان کا احترام آخر کندر جملہ آپ کو بعد بتلانی ہے ان کا احترام لازمی ہے جو جتنا احترام بعد از بار نصیب دے بے نصیب بیان تو میرا مکمل ہو چکا ہے اگر آپ آئندہ دوبارہ تشریف لائیں گے جلدی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جیسے میں نے کہا تھا آج جو میرا موضوع گفتگو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ والوں سے اب دیکھیں نا جس کی دکان سونے کی ہو اس کی دکان سے سبزی لینی چاہیے بتا تو دیں بھائی کیوں بھنا اچھا سودا نہیں بھی ہوگا وہ تو لے کے بھی دے دے گا ایسے ہیں اس کے لئے تو سونا دینا مشکل نہیں ہے سبزی تو چیز ہی کچھ نہیں ہے وہ میرے بھائی سونے والے دکانوں سے سبزی نہ لیا کر جس کی جو دکانوں سے وہی سودا لیا کر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دکانوں سے جا کے بیٹھ جائے اور دنیا داری چھوڑو یہ تو سبزی ہے خود وہ خود ہی مل جائے گی سونا لیلو اس کو بیج کے سب کچھ آ جائے گی ان کا فیض لیلو ساری چیزیں خود ہی میسر ہو جائے گی ان کی صوبت میں نیر جو جا کے بادہ طریقے سے ماں پر جا کے بیٹھ جو سارا کچھ خود ہی مل جائے گا اور یہی صورتحال آپ دوسری طرف آ جائیں کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے اسی کو اٹھا کے جو بہنیں بیٹی ہیں ان کی طرف آ جائیں ان کو کیا کرنا چاہیے اب بہنیں بیٹی ہیں تو آتی نہیں ہے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اپنے پیر کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور کھائیں بیٹھیں شریعت اجازت نہیں دیتی وہ اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے کام پر عمل کرنا شروع کر دیں ان کو وہی فیض ملے گا جو یہاں سامنے بیٹھیں باروں پر لیتا ہے ان کو اترہیں عجر اور جزا ملے گی ان کو اترہیں ان کو اللہ پاس برجے عطا فرمائے گا اس لیے میرے بھائی آپ سے بھی ارتجا ہے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی دین کے طرف راگت کر اپنے آپ کو بھی دین کے طرف لائیں آج کیونکہ سورٹیہ ہم سے چیسی ہو گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو ترقی کر رہی ہے بندہ سوچتا ہے یار یہ اللہ والوں کے لائن میں ترقی نہیں کی میرے بھائی یہ بھی بڑی ترقی کرتے ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کی حکومتیں دلوں پر ہوتی ہیں دنیا کی حکومتیں دنیا جوا ہوتی ہیں اس لیے میرے بھائی جہاں کوئی اللہ والا نظر آئے جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ نظر آئے اس کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے فیض حاصل کرنا یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ اعلان فرماتا ہے اللہ اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے تمہارے مدد گزار ہیں اللہ سب سے پہلے اس کے بعد اس کے انبیاء علیہ السلام اس کے رسول اور اس کے بعد ایمان والے تمہارے مدد گزار ہیں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا ایسا ہے کہ سو سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے اب آخیر کے اندر بعد آگئی ان سے فیض حاصل کرنے کا تو میں نے گزارش کی تھی کہ سب سے پہلے ان کے پاس جانا آنا شروع کر دو اور جب آپ کسی دن کسی کو اچھے لگے تو فیض تو انشاءاللہ چیز ہی کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات کو یاد رکھو جب درخت کے ساتھ لگے رہو گا تو مار بری پڑے گی لوگ کہیں کی ہو گیا تنو آپ کسی کے پاس جانا شروع کر دو بتاؤں کیا ہوتا ہے کی ہو گیا تنو چنگا بھلا تو حاصل تو گڑے چکر چپائے گی اچھا اس کو دوسری حال پاہ میں جائیں لوگ کہنا شروع کر دیں بھئی تجھے کیا ہو گیا اچھا بھلا تھا تیری عمرہ داڑی رکھنے والی ہاں وہ یاد تجھے کیا ہو گیا تو کھا بھی بھلا تو کسی مولی کے پاس جا کر بیٹھنا تو انہیں شروع کر دیا لگتا ہے میرے بھائی داڑی والے کو مولی نہیں کہتے اگر داڑی والے کو مولی نہیں کہتے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی داڑی رکھی ایسا نہیں ہے اچھا پھر ایسا ہوتا ہے جب اسی کو کام پڑتا ہے جو آپ کو منع کرتا ہے جب اسی کو کام پڑتا ہوتا ہوں کہ یاد تُو کس کے پاس جایا کرتا تھا ہاں تُو کس کے پاس جایا کرتا تھا یاد میں نے بھی وہاں جانا ہے میرا بھی کام ہے کام پڑھنے پر ٹھیک ہو جانا اور ویسے اسے غلط کہنا خدا رہا سوچتے سے ہی پھر یہ بھی سوچو کہ اگر کوئی دنیا کی لالچ رکھتا ہے تو مت جاؤ اس کے پاس اگر وہ دین سے دور ہے تو مت جاؤ اس کے پاس اگر غیر شہی حرکتیں کرتے ہیں تو مت جاؤ اس کے پاس اپنی لا تلوکی کروے اس سے اس کی صحبت میں نہ مہر جا کے اس سے محبت نہ نہ جوڑ جا کے لیکن اگر وہ واقعی اللہ والا تو پھر اس کے ساتھ مننا تیرا ضروری ہے اور آخر کے میں یہ بات بتلا دوں ان کے پاس جب جا کے بیٹھتے ہیں اس وقت کچھ نہ کچھ محسوس ضرور ہوتا ہے بھلا کیا محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں پریکٹیکلی طور پر بتاؤں گا آج کل پرسون جب ملے تو داتر یہ جو ری جائیں تو اللہ تعالیٰ کے روزے پر جا کر دیکھنا کچھ مرتا ہے کہ نہیں مانو سارا دنیا کی بات نہیں کرتا سب سے پہلے یہ اللہ والوں کے پاس سکون کا خزانہ ہوتا ہے سکون کا سکون مرتا ہے جب سکون میں اثر آجائے تو صحیح چیزیں ملنا چکے ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ کا مزاج مبارک چاہے تو اگلی مرتبہ جرد دیا جائیے گا تاکہ کوئی گفتگو ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے جنبائیوں کے سنت رہتے ہیں سنتوں کو ادا کریں تاکہ کوئی گفتگو ہو جائے